اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جینہ نیوز آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے ہیں بلوچستان سے سابق صدر پاکستان تحریک انصاف سردار جار محمد رند نے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کو تین عرب سے زائد میں فروغ کونے کا انکشاف کیا ہے ناظرین آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ سابق صدر پاکستان تحریک انصاف سردار جار محمد رند نے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ تین عرب سے زائد فروغ کونے کا انکشاف کیا ہے سردار جار محمد خان رند نے کہا ہے کہ عبدالکردوس بنزیجوں کو ساڑھے تین عرب کی ڈیل کے بدلے حکمت بلوچستان دی گئی ہے زیراعظم کے ماون خصوصی سردار جار محمد رند کا مصطفی ہونے کے اعلان کے فوراں بعد انہوں نے بیڈیا سے پاتچیت کی انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل اسلام آباد میں بیٹھے تین سینیٹرز اور ایک بڑی سیاسی شخصیت نے کروائی ہے سردار جار محمد رند نے کہا ہے کہ اگر انہیں تنگ کیا گیا تو وہ اس شخصیت کا نام بیڈیا پر سامنے دے آئیں گے سابق سادر پیٹی آئی بلوچستان سردار جار محمد رند نے کہا کہ قدوس بزنیجو حکمت پیسے کے زور پر لائی گئی پہلے بلوچستان کے وسائل اور سائل بکنے تھے اب بلوچستان حکمت نیلام کی گئی ہے اس نیلامی کا حصہ نہیں بنا زیراعظم کے ماون خصوصی برائی توانائی سردار جار محمد خان رند نے بڑا انکشاف کا اعلان کر دیا ہے سردار جار محمد رند نے بتایا کہ ہستیفہ دو دن پہلے وزیراعظم کو بیدوا چکا ہوں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزرہ نے بلوچستان پر کبھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا مجھے بلوچستان پر کسی اجلاس میں بلانے کی زہمت نہیں کی سردار جار محمد رند جب وزیراعظم کے ماون خصوصی برائی توانائی تھے انہوں نے مصطفیق ہونے کے فوراں بعد میڈیا سے بات جیت کرتے ہوئے بڑے انکشاف کیا سابق صدر صدر جار محمد خان رند نے بلوچستان کی بزارت عالی تین عرب سے زائد میں فروفت ہونے کا انکشاف کیا ہے آپ دیکھتے رہیے جنہا نیوز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بلکے بٹن کو ضرور دوائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تیک ہوئی سکے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تیک ہوئے